کہہ رہے ہیں کہ پانچ مئی کو کشید گی تھی ڈھائی سو کے قریب دونوں طرف سے جو ہیں وہ چائنہ کے اور انڈیا کے جو ہیں وہ فوجی آمنے سامنے آگئے تھے ائر فورس الٹ ہوئی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے نئی دلی سے کہ اس دن یہاں سے انٹی ائرکرافٹ شاید موف کرنے کا پلان کچھ دیر پہلے بھارتی میڈیا نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پانچ مئی کو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان کشید گی بڑھ رہی ہے اور پھر چین اور بھارت کے درمیان کشید گی بڑھ رہی ہے کیونکہ بھارت اس علاقے میں امریکہ بھارت کو ڈم کر گیا موجود حالات میں ٹھیک ہے اب ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ تائیوان کے اندر پڑا ٹھیک ہے ایک اور وہاں پہ بحری جاز آگئے اور یہ ہو گیا وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا سکم کے اندر کے سکم کے اندر جو ہے وہ ایلو اے سی کے اوپر ایک جو ہے وہ جھڑپ ہوئی پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نیپال کے اندر جو ہے وہ کشید گی ہوئی لیکن اب جو ہے وہ بھارتی میڈیا آج کے بعد ریپورٹ کر رہا ہے کہ پانچ مئی کو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر اس کی سلائیڈز بن گئی تو کینٹلی دکھائیے گا جو آج کچھ دیر پہلے ہو جی ہاں یہ بھارتی میڈیا اس ریپورٹ کر رہا ہے کہ چائنیز چوپرز جو ہیں سپورٹڈ نیر لڈاکھ اب یہ لڈاکھ جو ہے یہ آہ یہ وہ ہے جو کہ کشمیر یہ وہ کشمیر جو کہ مقبول وہ کشمیر جہاں پہ جو چائنہ آہ تھی کہ لڈاکھ کا علاقہ اور پرانپٹ الیٹ آہ انڈیا ائر فورس نے یہ ٹائمز آف انڈیا ہے چائنیز ہیلی کارپٹر سپورٹڈ الانگ سائنو سائنو انڈیا بورڈر ان ایسٹن لڈاکھ اور یہ پانچ مئی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں وہ یہ آج کنفرم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پانچ مئی کو کشید گی تھی دھائی سو کے قریب دونوں طرف سے جو ہیں وہ چائنہ کے اور انڈیا کے جو ہیں وہ فوجی آمنے سامنے آگئے تھے ائر فورس الٹ ہوئی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے نئی دلی سے کہ اس دن یہاں سے انٹی ائرکرافٹ شاید موف کرنے کا پلان یا کچھ موف کر گئے تھے ایسٹس انڈیا کے یعنی ایک پراپر جنگ جو ہے وہ لڈاکھ کے اندر چائنہ اور انڈیا کی کشیدگی یہاں تک چلی گئی تھی اس کے بعد سے کم ہو ہے سکم اس کے بعد ہوا ہے یہ یہ پانچ مئی کا واقعہ ہے اور یہ وہ دن ہے جب تائیوان کے اندر تینشن بڑھ رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے مائک پومپیو جو ہیں یہ پورا پینڈیمک کے درمیان جب ووا پھیلی ہوئی ہے تو مائک پومپیو خارجہ ہیں امریکہ کے وہ یوروشلم پہنچ رہے ہیں اور یہ یوروشلم پہنچنا ان کا تھوڑا سا احران کون ہے ان حالات میں کیونکہ دورے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ ٹیلی کانفرینس یا باقی طریقہ ہو جائے لیکن پومپیو خود آ رہے ہیں جو اور اس کی یہ آنے کی وجہ ان کی بیان یہ ہو رہی ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ جو حکومت بنی ہے جرائیل میں اس میں وہ حکومت سازی میں اور دوسرا یہ کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کو یقین دھیانی کریں گے کہ امریکہ آپ کے ساتھ کلچر کی یہ کیا ہے اور اس کا کیا ایمپیکٹ ہے ہمارے ریجن پہ کہ کیا ہم انڈیا کی سٹوٹیجک کلچر کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں تو ہماری جو انڈیا کی سٹوٹیجک کلچر کے حوالے سے انڈرسٹیننگ ہے وہ کن سورسز سے ان فارم ہو رہی ہے پور ایکزامپل تو یہاں عام طور پر تاثر پایا جاتا ہے کہ انڈیا کا جو سٹوٹیجک کلچر ہے وہ ایک انڈیا کا آج سے دھائے تین ہزار سال پہلے ایک فلوسفر تھا جس کی سوچ کو ہم انڈیا کے سٹوٹیجک کلچر کے حوالے سے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایمپرینٹ ہے انڈیا کی سٹوٹیجک کلچر کے اوپر لیکن اگر آپ انڈیا میں جا کے سکولرز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے مہا بھارتہ پڑی ہے آپ نے انڈیا کے حوالے سے جو ان کا بہت سارے ویدک ٹریڈیشنز ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہے اس میں جنگ کو کس طرح سے مہا بھارتہ میں کنسپچلائز کیا جاتا تھا کیا آپ نے وہ پڑھا ہے اور یہاں پہ بالعموم یعنی بہت چاند میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی نہیں جانتا لیکن بہت گنے جنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سورسز کو پڑھا ہے جن سے انڈیا اپنے لیسنز ڈرو کر رہے ہیں تو میرے خواہد سے ایک تو اس بات کی یہ بہت ضرورت ہے کہ انڈیا میں جا کے وہاں انڈیا کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اور ان کے آتھرز کو جتنا extensively اور صرف ایک school of thought کے نہیں جتنا broadly اور جتنا extensively ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ misperception سادھی مجھے یہ ضرور آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں strategic stability کی تو کیا اس کو برقرار کرنے کے لیے رکھنے کے لیے کیا دونوں سائٹس پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے کہ وہ اپنی جو defense spending ہے وہ کم کریں جو ہتھیاروں پر reliance ہے اس کو ختم کریں اور اس طرح کے steps لیں تو آپ کا جو ایک balance of power کا جو ایک آپ system کہہ سکتے ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں maintain ہوگا strategic stability آئے گی اس کے لیے کیا ہم steps لے سکتے ہیں سیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ وہ تو خیر ایک اس کے پھر آگے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کون pressure ڈالے وہ pressure کیا ہم international community سے expect کر رہے ہیں کیا ہم دونوں ممالک کی اپنی جو audience جو اپنی public ہے جو effective ہے conflict کی کیا ہم اس سے expect کر رہے ہیں اور اگر international interlocutors involved ہوتے ہیں تو اس کی اپنی اقساست شروع ہو جاتی ہے public جو ہے وہ اس کے لیے prepared بھی ہے یا نہیں in terms of ان کی جو political training ہے تو وہ تو کافی ایک گھمبیر سا اس کا جواب ہے تو ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اعتدال اگر maintain کر لیتے ہیں تو میرا خواہد سے وہ stability آ جائے گی تو وہ یقیناً خطے میں عامل لائے جا سکتا ہے بہت شکریہ سادیا ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جنوبی ایشیا میں strategic stability کو چیلنجز یقیناً درپیش ہیں لیکن ان چیلنجز کو اڈریس کرنے کے لیے اس خطے میں موجود ممالک کو سوچنا ہوگا کہ وہ ایسے کون سے اقدامات کریں گے تو خطے میں عامل لائے جا سکتا ہے آج کے لیے